کچھ ادارے وقت خود ہی چنتے ہیں اس میں بڑا کچھ ہے بڑا کچھ ہو رہا ہے اور بڑا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ عرفان قاضر صاحب تو بہادر آدمی ہے بھائی وہ لائر ہے میں کمزور آدمی ہوں آج کل تک سچائی تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے آٹھ پچ کے چھالیس منٹ تک سپلیمنٹری ریفرنس کا فیصلہ ہو چکا ہے ہو چکا ہے آج تاریخ مالک صاحب کے پروگرم کے چھالیس منٹ ہو گئے آٹھ پچ کے ہو چکا ہے اور جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کر لیا ہے جن کو کر کے بتانا تھا وہ بتا دیا ہے اور دوسری بات آجاتا ہوں اب ہماری محترمہ مریم صاحبہ کے لیے بڑا سخت وقت ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ خود پریشان ہے جو آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی پر بڑی خدوری باتیں کی آپ بھی بڑے سمجھ دار ہیں بچ بچ آکے نکلتے ہیں موسم کی خراغی ہیں گرد چمک کی وجہ سے طفان نہ آجایا بچتے ہیں مریم صاحبہ واقعی صلح کاٹ رہی ہیں پیپلز پارٹی سے آنے والی ایک خاتون جو کبھی نون پر بڑی برستی تھی انہوں نے کچھ ان کو لکھ کے بھیجا ہے اسی فیملی کا ایک نوجوان بلکہ جوان مرد کہلے کوئی دین سال پہلے بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا اس کو خدشہ تھا کہ فلان نے کالا علم ہمارے بچے پر کرایا ہے میں نام نہیں لوں گا نا 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 مجھے پتا نہ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ علاج کے لیے لندن گیا تھا میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا علاج کے لیے کس کے پاس گیا تھا علاج بیماری تھی کیا میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا کھانا کھاتے ہوئے اس کے پاؤں ہو جاتے تھے تو لہذا مجھے لگتا ہے کہ آج کل ویسے بھی تویزوں کا دور ہے میں ایک خواجہ سرا کے پاس گیا میں کہا یار میرے ایک دوست کے گھر شادی ہے نومبر میں اس نے کہا نومبر میں بہت بڑی خوشی مجھے اسلام آباد سے ملنے والی ہے نومبر یا دسمبر میں ہماری بوکنگ ادھر ہے تو لہذا تریز داگوں کا دور ہے اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں احسان کرے لیکن مریم کے لیے بہت مشکلات آنے والی ہیں مزید اب مسکر آئے کیا آپ دونوں تو ماہر آنے ماہرین ہیں کلوزنگ کلوزنگ کامنٹ مجھے